موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں روینا انساری کچن میں آپ کے لئے لبے شیری تیار کر رہی ہوں بہتی مزیدار سا ڈیزرٹ ہے اس کے لئے میں نے ایک لٹر دودھ ووک میں ڈال کے چولے پہ رکھ دیا ہے ہلکی آج پہ اس میں ہم آدھا کپ رنگین سوئیاں شامل کریں گے اور آدھا کپ ہی میں نے چینی لی ہے آپ چاہیں تو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ اس لئے لی ہے کہ میں اس میں کنڈینس ملک شامل کر رہی ہوں کنڈینس ملک ایگزیمٹڈ ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو نہیں ڈالیے گا تین ٹیبل سپون میں کسٹڈ لوں گی کسٹڈ میں کوارٹر کپ پانی میں ڈیزولف کروں گی اس کے علاوہ میں نے کریم لی ہے ٹیٹرا پیک یہ کریم بھی میں آدھا کپ استعمال کروں گی اور فروٹس کا فریش فروٹس کا میں نے ایک ٹین پیک لیا ہے آپ چاہیں تو فریش فروٹ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے سرخ اور ہری جیلی ہونائی تھی جیسے کاٹ کے پیسز میں یہاں پر رکھ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں جو کہ پھر ہم بعد میں استعمال کریں گے ابھی دودھ گرم ہو رہا ہے اس دودھ میں میں چینی شامل کرتی ہوں اور چینی شامل کرنے کے بعد پھر میں اس میں مزید چیزیں شامل کروں گا اب رنگین سوائیاں شامل کر رہی ہوں اس میں ہم نے رنگین سوائیاں شامل کرنی ہیں پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں اور سوائیاں بھی اچھی سے سافٹ ہو گئی ہیں اب جو میں نے کسٹرڈ لیا تھا وینیلا کسٹرڈ لیا تھا اس کو میں آہستہ آہستہ کر کے اس میں شامل کر رہی ہوں یہ میں نے پانی میں مکس کیا تھا اور ہم اس کو گاڑھا کریں گے فلیم لو ہی رہے گا اور میں اسے مستقل چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں لمس نہ پڑ سکیں اب یہ اچھا خاصا گاڑھا ہو گیا ہے دو تین نٹ ہو گئے ہیں فلیم آف کر کے میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں اب میں اس میں یہ دو ٹیبل سپون کرنیس ملک کے شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں فروٹ شامل کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں سیوئیاں نورمل ٹیمپریچر پہ آ گئی ہیں اب میں اس میں یہ فروٹ ڈال کے مکس کر رہی ہوں فروٹ میں سے میں نے سیپ نکال لیا تھا اب میں یہاں آپ کے لیے اسے ڈیکوریٹ کروں گی سب سے پہلے میں جیلی کی لیئر لگاؤں گی پھر میں اس میں یہ سیوئیاں اور کسٹرڈ ڈال رہی ہوں فروٹ کے ساتھ اب میں اوپر سے تھوڑی سی اور جیلی ڈالوں گی اور ڈرائی فروٹ میں میں نے کچھ بادام پستے اور کاجو کی ہوایاں کاٹی تھیں اور ان کو بھی میں فریج میں بہت اچھا سا ٹھنڈا کر کے سرف کروں گی ویورز یہ آپ کے لیے لبے شینی تیار ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ